موسیقی دیکھتے آنکھوں سنتے کانوں دھڑکتے دلوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم وعلیکم السلام کیا حال چال ہیں بلکہ چیز ہے اور آپ کیسے ہیں مانچاللہ سر پہن لیا جوڑا تاڑی خوبصورتی ساری نکام پانی پھیرتا عریج نے جنہی زہین عریج کی اچھا کل ریچھلا انہوں ڈانڈ رہے ہی سی میں کہے کیوں ڈانڈ رہے ہیں کہ اندھے پونہ کینٹا ہوگے میں نے پچھی جان دی یا بن مانس کے اندر لیا بغیر میک اپ تو چیڑیا گا رہ گئی ہے سارے جانورادیاں چیخاں نکل گئی ہیں یا کوئی شرمیندہ نے یوگیو گئی ہے دیکھا جانوروں میری کتنی فین فالوئی ہیں لیجے میں بلاتے ہیں اپنے آج کی پہلی مہمان کو پاکستان پیپلز پارٹی کی ایم اے نے بنی ہے ابھی محترمہ نتاشا دولتانہ اور ان کا ساتھ دینے کے لیے ہماری دوسری مہمان سنی اتحاد کاؤنسل کی میمبر بنی ہے پنجاب اسیمبلی کے اندر محترمہ سائمہ کامل ملکم تو در شو جی دونوں مہمان ماشاءاللہ بہت ہی پڑے لکھے اور سلجے ہوئے ہیں جی اور میں شہر بھی آپ کے لیے ایسے لائے ہوں عشق کے قصے نہ چھیڑو دوستو میں اسی میدان میں ہارا تھا کبھی کون کہہ سکتا ہے اس کو دیکھ کر یہ وہی ہے جو ہمارا تھا کبھی ہر بار میں اسے کیوں آزماتا ہوں وہ مجھے ملتی ہے تو میں اسے سمجھاتا ہوں میں نے سنا ہے تمہاری بھی منگنی ہوگی ہے عریج دعا کرنا میری بہن اب میں جاتا ہوں جی انتاشا جی کیا حال ہے آپ کے کیسا لگ رہے آپ کو اسیمبلی میں جا کے دوبارہ اچھا لگ رہے اچھا لگ رہے کتنی مختلف ہے یہ اسیمبلی پشلی اسیمبلی سے مجھے تو اب دس سال ہو گئے اس کو اگزاکٹلی تو کیا کیا چینج ہے کوئی پینٹ پینٹ نیا کرایا ہوں نے یا نہیں یا وہی کلر سکیم چل رہی ہے وہی چل رہے وہی چل رہے کوئی نئی پینٹنگز ہی آئیں نہیں کیلگریفی کچھ نہیں ہے ہوئے ہوئے تو یہ تو آپ نے کچھ مشورہ نہیں دیا سپیکر صاحب کو سر یہ تو صحیح کر رہے ہیں سپیکر صاحب کو کڑا پینٹ دے ڈبے اندر ہے آپ شروع ہو جانا ہوں نے سپیکر صاحب ہے اسیمبلی کے اندر جو کر سکتے ہیں یہ سکتے ہیں ہاں کمپونیٹر وہ ہی ہوتے ہیں میڈم آپ کے کیا حال ہیں مبارک ہو آپ کو مبارک ہو آپ پہلی بار پنجاب اسیمبلی میں آئیں کیسا محسوس کر رہی ہیں اچھا محسوس کر رہی ہوں کہ ایک طرف سارے مخالف ہیں اور ایک طرف اس طرح لگتا ہے کہ ہم سدھی تاہات کو اصل جو کہ اب ہے اور پی ٹی آئی ہم لوگ چل رہے ہیں اور میں اپنی پارٹی کو ریپریزنٹ کر رہی ہوں اچھا لگ رہا ہے ایزا ورکر کام کی ہے بارہ سال اور اب سیڈن آنکھ کھول کے دیکھا تو ایم پی بن گئی بھا جیتکے ہوئے تو اڈے بورے حال یہ پتہ نہیں کدو پھڑے جاؤ جا رہی ہے سر ڈرے ہوتے ہیں سارے آپ کو نہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ایکچلی ڈرے تو نہیں ہوتے اگر ڈر ہوتا تو پھر الیکشن نہ جیت سکتی الیکشن جیتنے کے بعد بھی ایک پروٹیسٹ ہوا جب فارم فورٹی سیون والوں کے خلاف ہم نے پروٹیسٹ کیا تو اس کے بعد میرے اوپر ایف آئی آر ہوئی ہے اچھا بننے کے بعد بھی دیکھیں یہاں پر تو پورا من احتجاج پہ بھی کی کی لگتی ہے نا وہ دن کے اپنے لیڈر بھی لاہور سے ہار گئے وہ بھی کچھ ایسی باتیں کرتے رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہرا دیا ہمیں تو آپ لوگوں نے وہ معاملہ آگے نہیں بڑھایا پھر نہیں دیکھیں ہمیں اب آگے جمہوریت پہ تو چلانی ہے نا تو اب اس سلسلے کو آگے لے کر چلیں گورنٹ بنائیں گورنٹ فارم کریں اور جو مین اشیوز ہیں پاکستان کے ان کی اوپر کام کریں ویسے جب اتنا کچھ کر لیا تو لے ہی لیتے منسٹریز بھی کیوں نہ نہیں منسٹریز تاشا آپ نے میرے خیال میں اس میں یہ ہے کہ دیکھیں گاڑی تو ایک بندہ ہی چلا سکتا ہے دو لوگ تو نہیں چلا سکتے تو اس میں یہ بہت میں کہتی ہوں سیاسی بصیرے تھے چیئے میں بلاوت صاحب کی جس پہ انہوں نے سٹین لیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہم منسٹریز جو ہیں وہ نہیں لیں گے نون لیگ میں جسنا شہباز شریف صاحب اور اب حکومت چلا رہے ہیں ٹھیک ہے ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں موسٹ ڈیفینٹلی سپورٹ آگے بھی کریں گے ان کو اور مل کے ان کے ساتھ ہم حکومت چلائیں گے تاکہ یہ جمہوری پروسس جو ہے یہ ہمارا پانچ سال کا یہ کمپلیٹ ہو ہمارے لئے تمہیں کہتی ہوں یہ بھی بڑا چیلنج ہوتا ہے جب آپ پانچ سال کی حکومت کا جو ہے یہ ٹینیور آپ اس کو اگر کمپلیٹ کریں یہ بھی بہت بڑی ہماری جیتا ہے مگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کمپلیٹ کر لیں گے پانچ سال کیوں نہیں مگر بیچ میں ہو سکتا ہے کچھ انٹرنلی بھی کچھ دیکھیں اس طرح بڑا کچھ ہو سکتا ہے ہاں مگر وہ پچھلی بار بھی پچھلے والے بھی پانچ سال کمپلیٹ کرنے پھر آپ لوگوں نے وہ محول بنایا کہ وہ بچارے نکل گئے کہ یہ پانچ سال حکومت چلے اور ختم ہوئے بکوز فر دیموکراتک پروسس پانچ سال کی حکومت کرنا بہت ضروری ہے پانچ سال کی حکومت کرنا بہت ضروری ہے ہوسپیٹل کسی نے آنا کسی نے کہیں میں دیکھتی تھی میں کہتی تھی میں ان کے کیا کام آ سکتی ہوں مجھے سوشل ورکنگ کا بہت شوق تھا پلیٹ فارم چاہیے تھا اور خان صاحب چونکہ پہلے سے ہی سوشل ورکر کے طور پر بھی انہوں نے کام کیا اور مجھے اچھا لگا میں تو دو ہزار بارہ سے میں نے از اپ پولٹیکل پارٹی پی ٹی آئی کو جائن کیا اور خان صاحب سے ملنے گئی آپ جیل کے نہیں خان صاحب سے جیل میں تو نہیں ملا جا سکتا ابھی میرے خیال میں پبندی بھی لگا دی گئی ہے جیسے میں ایم پی اے بنی تو میرا یہ ہی تھا کہ میں اپنی بیل کروا کے جاؤں گی خان صاحب کو ملنے کیلئے اپنی بیل کروا کے خان صاحب کو ملنے جاؤں گا کیونکہ میرے اوپر ایف ایار ہو گئی تھی نا تو نہیں جا سکتا مگر مجھے یہ بتائیے کہ آپ کورنگ کیندیٹ تھیں اپنے ہلکے کے اندر یا آپ کو ٹکٹ ملا تھا سیدھا ایچلی ایسے تھا کہ ہمارے وہاں سے وزیر خزانہ رہے ہیں حاشم جمابخت انہیں نے کوئٹ کیا تو پارٹی کو ایسا کوئی ورکر یا ایسا کوئی کیندیٹ چاہیے تھا اس ہلکے میں کیونکہ آپ جانتے ہیں جب سے پاکستان بنا ہے مخدیم ہی وہاں اس ہلکے سے جیتے آئیں کبھی پیپلز پارٹی کے مخدیم اور کبھی مقدوم خسرو بختیار حاشم جمابخت چھہتر سالہ ریکارڈ توڑا ہے اور فرس ٹائم مطلب میں نے پینتیس ہزار کی لیڈ سے ان کے گھر میں ان کو شکاست دی وہاں پر میرا ایک سنگل بوٹ بھی نہیں ہے خان کا مینڈیٹ تھا پارٹی نے ذمہ داری دی کہ جی آپ نے یہاں سے الیکشن کونٹیسٹ کرنا ہے اور میں ساٹھ کلومیٹر کا فاصلہ تے کر کے جاتی ہوتی تھی اور وہاں پر جا کر الیکشن کیمپین کرتی نہ میرا کوئی ووٹ بینک تھا وہاں پر اور ایون دیٹ میپ نکلوایا پر میپ میں دیکھا کہ میرا ہلکہ کہاں سے کہاں تک جاتا ہے ووٹر تو دور کی بات ہے پہلے ہلکہ سرچ کیا اور اس میں جا کے میں نے کیمپین سٹارٹ کی خان کا ووٹر تھا خان کا مینڈیٹ تھا اللہ کی رحمت ہوئی میں نے محنت کی اور ڈٹ کے کھڑی ہو گئی فیار سے نہیں ڈھری حالات سے نہیں گھبرائی تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک خاتون ہو کے اگر اتنی حمد کر سکتی ہے اور تو ہم کیوں نہیں تو بس وسیب کی دھیرانی سمجھ کے انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا اور بچی آٹھ تریقی نو جو تو تسی جت گئے تیس جتو سو لگے ڈا رہے گا کہ تیس سویرے اٹھا تھا ہار نہ جاؤں نہیں نہیں ایسے تھا فارم فورٹی فائیو ہم نے کلیکٹ کر لیا تھے میری الیکشن کمپین میں میں نے اتنا ٹرین کیا ہوا تھا اپنے لوگوں کو میں یہی کہتی تھی فارم فورٹی فائیو لے کے آئیے گا ورنہ ہم یہ جنگ ہار جائیں گے اور وہاں سے جب آرو کے آفس آئے تو بلیو می میں وہاں پر پوری رات بیٹھی رہی اپنے لوگوں کے ساتھ اپنی ٹیم کے ساتھ پورا دین بیٹھے رہے شام کے ٹائم میں آرو صاحب کہتے ہیں کہ جی پرنٹ خراب ہو گیا ہے میرے پاس ہم نے کہا جی ہم آج رات کو بھی بیٹھیں آپ کے پاس خیر انہوں نے پھر دے دیا ریزلٹ جب ریزلٹ مل گیا نا تو دیکھا میں نے کہ میرا جو ریزلٹ ہے اگر دونوں مخادی مل کے بھی لڑ لیتے تو تب بھی مطلب میرا آپ کے مقابلے میں کون تھے کوئی پرومننٹ جو تھے صاحب جو بھی تھے سابق وفاقی وزیر پیپلز پارٹی کے مغدوم شہاب الدین کا بیٹا تھا مغدوم تاہر رشید مغدوم خسرو بکتیار کا بھائی مغدوم حاشم ایک کوئی بھائی ابھی رہ گیا تھا جن کو لڑایا تھا انہوں نے ہاشم جوابک کو لڑایا تو یہ بہت سے لوگوں نے کیا کہ بعد میں انجوائیمنٹ ختم ہوگی تو آپ چھوڑ دیا پی ٹی آئی کو پریشر نہیں لے سکے پریشر نہیں لے سکے نہیں یہ کوئی پہلی بار نہیں انہوں نے پارٹی تبدیل کی پچھلی بار بھی کیا اور یہ بھی ماشاء اللہ آپ لوگوں کے لیے بھی کافی ایک لرننگ کرب ہے کہ جن لوگوں کو آپ لوگوں نے منسٹرز بنائے تھے وہ دوسری پارٹیاں بہت چھوڑ کے آئے تھے اور انجوائی کرنے میں پھر مکل لیا تو بتاؤں یہ ورس ٹائم ہمارے لیے ہم ورکرز کے لیے بیس ٹائم تھا ہماری پارٹی میں جتنا الیکٹیبلز آ چکے تھے بہت مشکل تھا جب سخت وقت آتا ہے مشکل حالات آتے ہیں تو فلٹر لگ جاتا ہے اس میں فلٹر لگا ہمارے اپنے ٹرو ورکر اور جو پارٹی کے ساتھ لائل تھے وہ کھڑے ہو گئے تو انہی میں اس ورس ٹائم میں ہمارے لیے بیس ٹائم آیا ہم نے سختیاں برداشت کی ایف آئی آز برداشت کی آشا میری پہن سوچ رہے ہیں کہ جنیاں مرضی گلن کر لو صدر تے ساڑھا ہی ہے نا آجی میں ایسے کر کے اپنی پہن دے نہ آ لے گا نتاشا مطلب اس کا یہ ہوا کہ آپ چڑھتے سورج کے پجاری ہیں آجی نہیں میں چڑھتے سورج پجاری نہیں آپ کا بھائی لوٹا ہے آجی آپ کیسے مجھے یہ بتائیں آپ نے فائن آٹس پڑھا اب جا کے کہیں احساس ہوتا ہے کہ پولیٹیکل سائنس ہی کر لیتی ہے انٹرناشنل ریلیشنز میں کیا ہوتا کبھی سوچا بھی نہیں تھا جب میرا سیاسی سفر شروع ہوا کہ آئی ویل بی انٹو پولیٹکس کلیرلی فیملی جو ہے وہ پولیٹکس میں رہی ہے میرے دادا بھی میرے فادر بھی میرے برادر بھی تو جب میرے بھائی کی ڈمائیس ہوئی تو پھر اس کے بعد میں پھر سیاسی سفر جو ہے میرا شروع ہوا پہلے تھوڑا بھی پتہ ہوتا کہ میں نے اس میں آنا تو دیفنیٹل میں پولیٹیکل سائنس کرتی مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے تو میں نے اس کو اس طرح سے کورپ کیا چیزوں کو کہ میں نے پڑھائی بہت کی میں نے کتاوے بہت پڑھی نولیج جو ہے میں نے وہ گین کی کیونکہ وہ وقت میرا جو سٹیڈیز والا تھا وہ تو گزر گیا تو پھر میں نے اس کو اس طرح سے بسے ورلڈ پولٹیکس عجیب لگتا ہے انٹرٹیننگ ہے بلکل بلکل عجیب بھی ہے بہت اس میں یہ ہے کہ وہ کہتے کچھ ہیں they mean something else result ان کا کچھ اور نکلتا ہے وہ کچھ اور بول رہے ہوتے ہیں بلکل پاکستان کی پولٹیکس تھوڑی ٹاف ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سے اب ٹائم آرہا ہے تھوڑی سی اور ٹاف بھی ہو گئی ہے کلیرلی اس میں ہمیں بہت سارے ریفارمز لے کر آنے کی ضرورت ہے پیچھے چلے جائیں تو اکثر یہ ہو رہا ہے کہ جو پارٹی جیتی ہے جو لوزنگ پارٹی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ہم تو یہ result ہم مانتے نہیں تو اس طرح سے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے بکوز اس میں یہ کیا ہوتا ہے کہ قوم کا جو مرال ہے وہ سارا کا سارا بیٹھ جاتا ہے وہ گر جاتا ہے اوچھا قوم یہ بھی سوچتی ہے پھر آپ کی جو میسیز ہیں آپ کے لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہمارے بوٹ کی کیا اہمیت ہے تو اس چیز کو جو ہے ہمیں ضرور we need some electoral reforms and some major changes جس سے ہم اس کو جو ہے نا بہتری کی طرف لے کر سکے بہتری کی طرف لے سکے جی ریج لتاشا جی اگر آپ پولیٹیشن نہیں ہوتی تو آپ کس اور فیلڈ میں جانا چاہتی یا کیا بننا چاہتی I'm actually an artist اور واسے کو تو بلکل پتا ہے میں بڑی ہوں میری بیچلرز وہاں سے so I'm an artist اور کہتے کہ artist جو ہے نا مطلب میری کہیں نہ کہیں ضرور اور آرٹ کسی نہ کسی فارم میں ضرور نکلاتی ہے تو I would definitely have pursued this field and I feel کہ میں نے اس کو quit نہیں کیا آرٹ پلی فیلڈ کو میں نے بالکل quit نہیں کیا اس آرٹس سے مراد کیا پینٹنگ کر لیں سکلپچر کر لیں کچھ اس طرح سے تو ابھی آپ کر لیتی ہیں تھوڑا بہتا بالکل ان کی اگر تصویر بنانی ہو تو سترہ سی رویے میں بنا لیں گے بنا دوں گی جو بنا دیں گی اور اگر ان کا سکلپچر بنانا ہو تو دو تین مری couple ہاں جی فیوری تراؤول pierdoo کونسی آپ کی مجھے یورپ بہت پسند ہے یورپ کئی کافی کنٹریز میں گئی ہوں پاکستان کی میں نے کافی جگہ دیکھی ہیں پاکستان جو ہے وہ بیست ہے میں کہتی ہوں کہ پاکستان زند آباد پاکستان میں یقین کرے اگر ٹوریزم پہ ہم تھوڑا سا کام کر لیں تو پاکستان میں جس قسم کی خوبصورت ہمارے پہاڑی علاقے ہیں آپ کے شمالی علاقے ہیں آپ کے سمندر ہے ہم ہم پاکستان تو خیر ہر چیز سے اللہ تعالی نے اس کو نوازا ہے ای ٹھنگ کہ ہم ٹوریزم سے بہت ساری بزنس بھی اٹریکٹ کر سکیں گے اور پاکستان میں کافی ساری میں نے جگہیں ٹرائیول کر لی ہوئی ہیں یورپ میں نے کافی سارا دیکھ لیا ہے اور لنڈن مجھے بہت پسند ہے ابھی میں پچھلے سار اپنی بیٹی کے ساتھ گئی تھی اس کو بھی بہت اچھا لگا لنڈن آپ کو پسند ہے پھر آپ کو نون لیگ میں ہونا چاہیے تائمہ جی آپ کیا کرتے ہیں اپنے فارق ٹائم میں جب آپ کو ٹائم ملے کوئی دراما موویز دیکھتے ہیں دراما اور موویز پچھلے تین مہینے نکال کے بتائیے گا اس وقت آپ بزی رہی ہیں بہت دراما اور بعند دراما تونے محمد نکال کے لئے ل blir موویز دیکھتے ہیں دوتا آپ نے پچھ fatty sao میکر آپ نے پچھا دیکھ کرتے ہیں میں نے پچھ دیکھے دیکھا ہے کیツ ہے وی بے موویزت کے لئے نظر jer وہ étaient超pel ایکلouring کی تخی Ewels کی ضرورتLove Perfect موج同 الجلد aí اور رو ہی نہیں مدر میرے لیے بہت مشکل چیزیں تھی دیکھنا کہ بچے کو اور جب میں اس طرح کے کوئی سینز دیکھتی پھر میں اپنے بچوں کو زیادہ پنے قریب کرتی ہوں لیکن الحمدللہ بچے بہادر ہیں میرے میں بس اس ڈرامے کے بعد زندگی میں کبھی سوچا نہیں کہ میں کبھی کوئی ڈراما نہیں آخری ڈراما آپ کا جو تھا وہ میرے پاس تم ہو ثابت ہو اس کے بعد آپ نے دیکھ رہے سے انکار کرتی اور آپ کوئی مہنڈ دیکھتی ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ میں اس طرح سے درامے دیکھوں آج کل وہی درامے جو چل رہے ہیں اور بلکہ بڑی بڑی فلمیں چل رہے ہیں تو ابھی تو ان کو فیس کرنا مشکل ہوا ہے تو دراموں کے لیے ٹائم بالکل بھی نہیں وہ نہیں آپ کو مل پا آپ کے ذین میں کیا نونلک والے زیادہ درامے کر رہے ہیں یا پیپس پارٹی والے میں سمجھتی ہو کہ ہم پولیٹیکل ورکر تو بے بس ہیں پتہ نہیں حالات کہاں سے درامے ہو رہے ہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے سارے ہی ایک بسرے کو بلیم آؤٹ کرتے ہیں ابھی اسمبلی میں تھی تو کھڑے ہوئے ہیں ایک صاحب تو وہ ادر پارٹی سے تھے انہوں نے کہا جی آج جن بینچوں پہ یہ بیٹھے ہیں ہم ان بینچوں پہ بیٹھ کے آئیں ہم نے بڑی تکلیب پرداش کی ہمارے ساتھ یہ ہوا ہمارے ساتھ وہ ہوا اور آج ہم یہ بات کرتے ہیں بیئنگا پولیٹیکل ورکر میں یہ کہوں گی کہ ہمیں سب کو ایک ساتھ اکٹھے ہونا چاہیے اور اپنے ملک کے لیے کام کرنا چاہیے اور یہ جو منڈیٹ ہوتا ہے نا عوام کا وہ امانت ہوتی ہے جس کو ملے اس کو ہی آنا چاہیے جبری طور پہ کسی کو لے آنا اور جبری طور پہ کسی کو پیچھے ہٹ آنا اور یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے اس میں میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے ڈسٹک میں تو ہم بلیسٹ ہیں ہمارے اوپر ایف آئیہ ضرور ہوئی لیکن وہ چیزیں نہیں ہی جو ہم نے لاہور میں دیکھی لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو بہتر ہونی چاہیے اور یہ ہم پولیٹیکل ورکرز یا لیڈرز کو سوچنا ہوگا سوچنا ہوگا مگر میرا سوال تو تھا کہ آپ کچھ نہیں دیکھ رہی ہیں اتنے افسے سے کیسے ہو سکتا لیکفیکس پر میں درامے کچھ تورے بات دیکھ لیتی ہوں کچھ کچھ لیتی ہے نایسے تو نہیں ہے کبھی کبھی میں دیکھ لیتی ہوں آپ نے سنا ہوئے اس کے بارے میں سنا بھی نہیں انہوں نے دیکھیں جی پاکستان میں تو تقریباً ہر بندی ہر بندہ بڑا ایموشنل ہوا ہوا تھا ہم آئے ان سعید کو لے کے اور ان کے بیٹے کے کریکٹر کو لے کے اور میں بھی فیس بک پہ دیکھتی تھی دانش کو یہ ہو گیا دانش کو یہ تو میں کہتی تھی یہ کیا ہے میں نے بھی دیکھا ایک بار اور پھر اچھا لگا اور پھر ساری اپیسوڈز لگا مہوش کے بارے میں کیا خیال تھا وہ جو ڈرامے میں تھی مہوش کے بارے میں نو کامنٹس لیکن مجھے بچے کو دیکھ کرنا اس کے بعد مجھے باقی کچھ نہیں دیکھا بچانا ہوں تھا ڈراما تھا اڈلی فلاہب سی میں دیکھتی بھی نا ہر انسان کا ایک اپنا کنیکشن ہوتا ہے کسی بھی فکشن کے ساتھ مگر مجھے ایک بات بتائیں آپ اسیمبلی کے اندر موبائل یوز کر سکتے ہیں نا دونوں وائی فائی فری ہوتا ہے نہیں نہیں اسیمبلی میں تو آپ کا ویسے بھی سیگنل نہیں آتے سیگنل نہیں آتے نا دونوں نہیں وہاں پر سیگنل نہیں آتے لابی ہوتے لابی میں آبائی نکلے اسیمبلی کے اندر بیٹھے نہیں ہوتے موبائل بے کار رہے ہیں آجی بے کاری سیشن چل رہے ہیں تو پھر آپ کو تو اپنی ساری کونسنٹریشن پر مگر آپ لوگوں نے کسی اور میمبر کو اپنے ساتھ والے بینچوں میں کورسی بیٹھے کینڈی کرچ کھیلتے دیکھا ضرور کھیلتے ہوں گے میں نے نہیں دیکھا پر آپ کا کوئی نظر پڑی کسی کے اوپر ایکچلی میں نے تو ایسا کچھ نہیں نیکھا ہے آہاں سیلفیاں بنا رہے ہوتے ہیں ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں آئر کوئی وہاں پر بیٹھتے ہیں سیلفیاں بنا رہے ہوتے ہیں بوریت میں آکے آخر ہو انسان سیلفیاں بھی آہاں جی بس وہی کام کر رہا ہوتے ہیں آہاں سیلفیاں الانگے لڑائی کر لیں ان دنہ mı پھر باے کے سیلفیاں لگے آج ازال سیلفیاں ایسے کون بناتے ہیں مرد ہزارات کو بناتے دیکھا ہے خواتین کو ہماری خواتین سے زیادہ مرد بھی بنا رہے ہوتے ہیں خواتین سے زیادہ مرد بھی پنا رہے ہو اگر وہاں ت joints میں بچھا ہے میں نے وہاں میں کہتے ہیں تو سیلفی کا توں بنا رہے تھے گوروورمنٹ ہے تے نہیں بنا ساکے چلو لے oscillator ہیں خطایاں خطایاں حبیبی ایسا نا تا چنگا سی میں کسی فیکٹری چی گارڈ لگ جاندا کیا ہوا کیا ہوا کہنا سی میری غلطی نہیں ہے مان بھی نہیں رہی جاکین کرو میں حیران ہے کہاں بھی کیسے غلطی کیا ہوئی سر جی غلطی میری ہوئی سمجھے کیا ہوا سر میرا نا گیس دا بیل آگے چوی ہزار دے ایک تے روم ہے گے سر تے ساڑھے تین مرلے دا کار ہے چوی ہزار دا بیلے دے گیس دے دفتر گئے ہیں لینا بڑی ہیں لمیاں لگئے ہیں صرف تین چار سو بندہ کل ہوتا ہے میں نے کہاں دونے لیا بیل میرا تعلق میڈل لیشنل میرا تے آز کرنگے تے بیل لیا کے اندر مین دفتر دے مین افیسر کو چلے گئے اچھا انا قلنی حبیبی واللہی هذا ما فی خطایا ہے شعودری اوکے دخلا و اظہر الفطورا و قل انا شیخ وزن بن زرہ اوکے انہوں نے کہاں بیل ذرا ٹھیک کر دے انہوں نے پچھا بھی کنے مرلے دا کارے انہوں نے کہاں دنے چھے اکڑ دا چھے اکڑ دا اپنا دسے ہیں نا ایوہ وہ گل کم عدد غرفہ انا کم عرب عشرین غرفہ نوم کیا ہو جی چنگے رہے ہیں کیا ہو انہوں نے پچھا بیڈ روم کنے نے کار دے بھی تک اندنے چووی یعنی آپنا دس رہنے بیل میرے کار دا ہے ایوہ ایوہ کم عدد المطابق انا گل ستت عشر ہاں جی انہوں نے پچھا بھی کچن کہنے ہی سولا کچن ہے سولا کچن سولا کچن آپ نے کار دے داس رہنے بیل بیت یا یہ یہ محلوم آنا بھی شیخ حضر بیل ذرا یہ بڑا ساڑا کارے گا بھی سولا کچن بھی کارٹن ہے بے پھول ماں لے آلین دیگاں پکا کے دے نا انہیں کچن یا شاہدری ہاں ہاں کم عدد المسخنات ہاں ہاں باکی لانچ لگے نا گارڈاں دے کولی بھی لگے نا تے کارچڑیا کاروی نا ما شاہللہ ہاں وچاوvä کتے کتے پنجرے چواتے جاندن پس جان میں نے ہیٹر لاکھ دیتے نے سر پنجا ہیٹر نے تو انہوں نے کہا رہا جی ہے بیلز نے ٹھیک کر دیو ایوہ انظر الی الفطورہ والتقلہ نا جی انہوں میں جو دیتا ہے میں نے کہا جی ہے ٹھیک کر دیو تیک گوھر انہوں نے کہتا انا کلیم سووی خدا نہ خوف انا کلیم کو خدا نہ خوف کرو جا رہا ایوہ 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 جب بھی زارت اسی بیل پہ ہی دیتا ہے واللہی ہوا وگف القتحیتی کیا ہوں جی کیا نا انہوں نے کھلو کے میں نے سلوٹ کیتا انہوں نے کہا جی تسی گیس دے دارنوں نقصان انہوں تو بچا لے پھر انہوں نے یہ کیتا چوی ہزار دا بیل انا چوی لاکھ دا کرتا یعنی میرے کار دا بیلے اپنا کار سارا دس کے دے چوی زار دا چوی لاکھ کراتا کیا ہوں بیل کوئی بندہ ایسا دے جو بیل صحیح کرانے والا کوئی آدمی نہیں میرے پاس کوئی ایسا زوری میں موکہ ما شااللہ سلام علیکم علیکم حبیبے عزیز حلی چکوڑے عزیز نے رشتہ داری اپ کی رشتہ داری کسی ہے ایک میں ہوسکتا ہے عزیز شیخ وزن بن زرہ کھان گیا ہے میرا نایے آجفر بن وڑایج میں سائی والدہ جانا باجی تاڑی حکومت ہے باجی پولیس ہی میرا بل سی کرا دے تاڑی بڑی میرے بانے چاہلے کوشش کرتے ہیں باجی کوشش کرنگے پیپرز پارٹی اللے ہمیشہ کوشش کردے نا اگر اسمبلی سے بل پاس کرونا تو باجی نے کہا وہ زیادہ کھپا رہنے ہیں گیس تا بل لے گیا میں کڑا کانون پاس کرونا اچھا رہا ہے اگر میں نے سفارش کر دی تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا میٹری کٹے جائے آپ کو کھانا بھی پری ملے گا آپ کو سرکاری کھانا ملے گا یعنی بچے بچے لے کے تو میں اتھے آجا ماں آپ کو خود لینے کے لیے آجائیں گے بہترین سروس ہے خود آکے لے کے جاتے ہیں لنگر کھانے کو لنگر ہے سن تکین دے آوزارا کھانا دے چیک کریے اس تباہ تین سو بندہ جڑت رو اٹھی کھانا لے سارا پھو کھا بھی اٹھا سکتا ہے حالی صرف چیک کیتا ہے اچھا دعویٹو ٹعام کہنے نے جی کھانے دی دعوت ہے کی توڑی تے توسی میڈلی ساری کو دعوت دیا نا کھانے دے کیونکہ زرداری صاحب دے دیوانے گے اندر ایجی سوا سوا ہے آپ کو بھی کہہ رہے ہیں دعوت ہے سر کی ہو گیا میرے گیس دے بجلیلہ بیلو یار امیر آدمی ہے وہ دے دے گا اس کے لیے کیا مسئلہ ہے تو اب اسلام یا اللہ واحی شہی باقی کہنے ایک شہی دے لے باقی ہے کیا ہو کی آترا بجلیلہ بیلو ٹھیک رہا جا آ رہی وہ کال تھا جس کا انتظار یار کئی دنہ تو کال نہیں سی آ رہی میں کہے کیوں نہیں آ رہی کوئی وجہ ہو سکتی صویرے اٹھے ہیں سر ارلین دا مورننگ تے کالان دے ڈھیر لگے پہے یعنی پہنتی پہنتی کالان دو نمراں دوں مس کال سر جی آن نو نمراں دوں مس کالان میں کر کے غورنل ویکھیا دیکھ اسلام آباد دا نمبر دیکھ لار دا نمبر میں سمجھ گیا ہکو بندے دی کالے سر ذہین تے فر نرگولی ہے سر سکول ہے جو میڈا ذہین ہندہ ساں پہنتی بندے آن دی آواز میں کل لکاڑ لیندہ ساں ایک جد آن دی میری شادی ہوئی ہے نا ہون میری اپنی نی میری موچ نکل تہر سے چکے آئیں کر کے بھون تے وچھو میں ہیک نمبر دے تے کال کی تی سر جی میں کہے کون تے اگو آواز آئی ہے تیرا بوس ہوئے 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 میں کہے کابینہ کے ریچڈ گیر ساں موسنک بھی ساں دیکھا بڑے حسنے میں نے کہا سونے ہیران کن گل لے گی بھی ڈیوٹی اسلام آباد تے رہیش لاہور میں کے سر جو کو شکھیا توڑے کو نہیں سکھیا اچھا میں نے کہا سونے آئی ڈینر تیرا میرے نہ لے گا کٹی ہے آفیٹ ڈالا تین سو کلومیٹر فی گھنٹہ دی سویڈ نہ گیا جا کے مارے سلوٹ میں کے سر کیا حکم ہے میرے آقا اچھا میں نے کہا سونے آبی ہار پارٹی لیڈر دنال تری گب شا پہ گیا میں نے کہا سر فرینکلی کہا سونے اڈڈا توں موسن نکوی میں نے کہا سر ہاتھ سٹو میری پی ٹی آئی دنال بھی ہے اون دسو یہ گلتے ہلکا جائن جائن جو ہے نے میں نے کہا سونے آباد کی حالات چل رہے ہیں کی معاملات چل رہے ہیں میں کہا سر حالاتیں چل رہے ہیں کہ جدہ اندھے دوسری آئے ہو کوئی سرکاری بندہ چھٹی نہیں جا رہا ہے وہ کیوں کیونکہ انہوں نے گھر دیکھے اندھے سیٹ نہ چھوڑنا ورنہ موسن نکوی آکے بیٹھ جائے گا دینر کیتا ہے دینر کر کے پھر میں نے کہا میں کہا سر بچے ہیں سویرے میں سکول لے کے جانا ہے ٹھیک ہے نکلے ہیں لاہورا لے پاسے اٹھ دا آیاں پھر میں اوکے اوہ ماشاءاللہ باجی نے بلایا ہے جیسی ہے ہی نہیں ایم ساری میں بڑی خوشی ہوئی باجی نے ملکے اے نا دی حکومت ہے نا ہاں اونا تے کیا سی گالے اونا تے نہیں ایسی سارے ہاں تے ہاں ماشاءاللہ پیپر سپارٹ دی حکومت ہے جی زرداری صاحب جدندہ آنے میں بڑی خوشی ہوئی اچھا سار جی ایسا بھنڈی گوش کھوم دینے ایمانہ کئی دینوں دزائقہ موچے جاندہ ہی نہیں ہاں اسے بہت کام بڑے کراؤں دینے چڑتے سورت کی پجاری صرف یہ نہیں ادھر بھی ہیں تین کمینے صبر کرلو تاڑے بھی زین بن جانا جی سار میں اوہ نعرہ ہی میں دیتا سی ایک زرداری سب پہ بھاری اچھا میرا نعرہ بیزر نا کرے آن جی زبان تو زدہ عام ہویا اچھا اچھا زرداری صاحب نے میری اور دوستی ہو گئی ہونٹے حکومتے یہی کہنے ہیں لیکن کچھ نہیں ہو سکتا اللہ کیا جاندگی تھا پہ کالوی بڑی مشکل نہ بچے آجے کیوں جڑا کڑی چھے سیل نہیں ہوندہ تو کرنٹ پہ گیا سر بس لوکانو دلہ بڑھانی اوہ سر میں سیل کڑ کے نا چیک کر رہی ساں کرنٹ ہے کے نا زبان نہ لائے تو ہٹا پیرا پیش لکا ہوں دے جوا جائے وہ کرنٹیٹا ہے نہیں سی اچھا وہ اصل میں گھبرا گیا ڈر گیا میں کہہ جاری اچانک ہوئی ہے بچے ایک فوٹو دے دیو کیونکہ ہونٹ میں سوشل میڈیا تھے آگئے ہیں میرے بچے پتایا گا کہ باجی رہن دی ایک حکومت ہے بس دو بچے آگئے ہیں میرے ایک حکومت باجی توڑی جائی گیا انہا دی فیس گٹ کرانے ہیں انشاءاللہ بلکہ کوشی کرنا اچھا انا دو آچی ما بہتی ایدہ میں دیوان نا آگئے گا زبر دا بیاسی کیا ہے سر کے نام پا ہنگ دانا کیا پتا بھی نہیں ہوں دا بی چھے مینے بعد ہونا دی حکومت آجا بی چھے مینے بعد دینا دی حکومت آجا باجی بچے پھر دینا ہے فون دے پچانے ہیں کہ تیرے بچے فری پرند ہاں وہ آڑی شفٹ ہو جا بکے باجی بی آڑی ان دینا وہ آڑی نال کاؤن سی کاؤن پوچھ رہا تو میں نے پوچھ رہا ویلکم بیک جی بتائیے اسلام علیکم میرا نام زشان اصغر ہے میں مہم سیما سے اسفال پوچھنا چاہوں گا کہ مہم پچھلے اسمبلی جب آپ نے اپنی حکومت ختم کی پنجاب اسمبلی توڑ دی کپی کے اسمبلی توڑ دی تو آپ نے تب بائیکارڈ کر دیا اب آپ اسی سیٹ اپ میں اسی نظام کے اندر آپ دوبارہ اسمبلی میں بیٹھیں ہیں کیا وہ فیصلہ درست تھا یا فیصلہ درست ہے این ہو جو بندے تھا دیل چھے اپنا تندور ہندہ اچھا سوال ہے ان کا بڑا جی میڈم ایکچلی جو پہلے تھا نا نو کونفیڈنس والی وہ اس میں یہ تھا کہ ہم لوگ بیٹھ جاتے ہم عوام کا مینڈرٹ لے کر آئے ہیں اور تین چوتھائی اکسریت کے ساتھ آئے ہیں پوری پاکستانی عوام نے دیکھا پوری دنیا نے دیکھا تین چوتھائی اکسریت کے ساتھ آئے ہیں فارم فورٹی فائیو کے تحت ریزلٹ ملنا شروع ہو جائے تو ظاہری بات ہے ہم بہت سٹرانگ ہو کے آئے ہیں پہلے ہی کہا تھا کہ جب خان کم بیک دے گا تو پہلے سے زیادہ سٹرانگ ہو کے آئے گا لیکن سوال ہوں کہتا ہے کہ وہ صحیح تھا یا یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے کیونکہ بہت سے چیزیں ایکسپوز ہوئیں لوگوں کو پتا چلا اور خان کو جتنا اعتماد ملا ہے آپ دیکھ لیں کہ میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں جسٹ دیسٹک پریزیڈنٹ تھی پی ٹی آئی کی رہیمیر خان کی زلہ وومن ونگ کی اور مجھ ورکر کو اگر اتنا ووٹ ملا ہے کہ میں پینتیس ہزار کی لیڈ سے شکاست دے کے آئے ہوں تو سوچیں کہ باقی حلقوں میں کیا ہوا ہوگا تو لوگوں نے خان کو ووٹ دیا ہے لوگوں نے اعتماد دیا ہے یہ زیادہ ضروری تھا لوگوں کا اعتماد جتنا بہت زیادہ ضروری تھا نہ کہ ان لوگوں کا جو ایوانوں میں بیٹھ کر دیکھ رہے گئے اسلام علیکم میرا نام عریبہ فاطمہ ہے اور میرا کوشن مہم نتاشا سے ہے کہ آپ لوگوں نے تیس سال سے زیادہ عرصہ پاکستان پر حکومت کی لیکن پاکستان کے حالات نہ بدل سکے اب آپ ایسا کیا کریں گے کہ آپ اپنی پارٹی کی امیج بہتر کر سکے اور ہم آپ سے کن حالات کی امید کر سکتے ہیں آپ کا سوال بہت اچھا ہے میں اس میں یہ ضرور کہوں گی کہ ہم نے کافی سارے کام بھی کیے پاکستان پیپلز پارٹی نے سب سے پہلے تو میں کہتی ہوں کہ آئین دیا اس ملک کو آئین دیا یہ بہت بڑا کام تھا پاکستان پیپلز پارٹی نے نیوکلیر پاور بنایا پاکستان کو یہ بہت بڑا کام ہے اگر آج آپ نیوکلیر پاور نہ ہوتے تو آپ کا حال بہت برا ہوتا افغانستان سے بھی مطلب برا ہوتا مگر وہ پی ایم ایم والن والے کہتے ہیں کہ وہ ایٹمی دھماکہ تو انہوں نے کیا تھا وہ تو کریٹ بول لیتے ہیں نہیں نہیں یہ تو ایک بات ہے ہسٹری کی بات ہے آپ ہسٹری کو چینج نہیں کر سکتے زفکار علی بھٹو زفکار علی بھٹو نے جو ہے یہ ایٹمی طاقت جو ہے پاکستان کو بنایا پورا کریٹ ان کو جاتا ہے اگر پیپلز پارٹی اپنا یہ رول پلے نہ کرتی تو شاید ہمارا ملک جو ہے سوکت اپنے بیرو پہ آج کھاڑا نہ ہو سکتا تو اگر یہ کہنا کہ ہم نے اس تیس سال میں کچھ نہیں کیا میرے خل میں یہ اتنا کوئی وہ نہیں ہوگا میں یہ ضرور کہوں گی کہ ہمیں بہت زیادہ اور کچھ کرنا چاہیے بھی تھا اب ہماری ینگ لیڈرشپ ہے چیرمن بلاول بھٹو زرداری کی شکل میں اور میں کہتی ہوں کہ اور انشاءاللہ موقع ملے گا اور وہ آئیں گے اور آ کے آپ دیکھیں گے کہ اس میں بہت سارے چینجز بھی لے کر آئے گے اور یہ ایک ایسا پروسس ہوتا ہے کہ کسی بھی ملک میں آپ کے ہیں امریکہ جو ہے وہ دو سو سال پرانا ہے آج تک اس میں کتنی دموکراتک اتنے مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو ہم تو ابھی بیسی سوئی 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 کنٹری ہے تو جس گفت ٹائم انشاءاللہ دموکراتک پروسس کو جب ہم گزریں گے جیسے میں نے آواز سے بھی کہا کہ پانچ سال کی جو ہے نا جو بھی حکومت ہے اس کو تنیور پورا کرنا چاہیے اپنا تاکہ وہ اپنی بہتر پر فورمانس کر سکے so yes there is room for improvement and انشاءاللہ we all have to work together and also the masses we all have to work together میں یہ بھی دیکھتی ہوں over a period of time ہم اتنا زیادہ دوسری پر blame game ہم نے شروع کر دی بھی ہے کہ there is no accountability for anything and first of all we need to be accountable even the masses they need to be accountable also not just آپ کے leaders so it has to be an entire process of the entire country and give it time give the democratic process time انشاءاللہ حالات اور بہتر ہوئے ہیں کیا بھا جی first کرو تاری خان صاحب نا ملاکات ہو جے پہلی گال دوسی کی کہو اسلام علیکم اسلام علیکم میرے نام آئیزہ ہے میرے قوششن مہم سایما سے ہے میں نے کبھی سوچا تھا کہ آپ کی پارٹی کو کبھی کسی اور پارٹی کا ساہرہ لے کر اپوزیشن میں بیٹھنا پڑے گا دیکھیں سوچا تو بالکل بھی نہیں تھا لیکن پاکستان ہے یہاں کچھ بھی پوسیبل ہے لیکن اگر کسی پارٹی کا سارہ لے کے بھی بیٹھے ہیں تو اس پارٹی کو بھی پراؤڈ ہے کہ ہم حق کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اس میں کوئی بری بات نہیں ہے سب پاکستانی ہے جو حق کے ساتھ کھڑا ہو جائے اس فستائیت کے دور میں تو اس چیز پر پراؤڈ ہونا چاہیے نہ کہ اس طرح سوچا کبھی نہیں تھا لیکن اللہ کی مرضی جو وقت آیا ہے تو اس کو آگے دیکھیں گے اسلام علیکم میرا نام مہین آمیر ہے اور میرا کوسٹن مہم نتاشا سے ہے کہ آپ اتنے ٹائم سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں تو کوئی ایسی چیز جو آپ کو اپنی پارٹی کی پوزیٹیو لگی ہو اور کوئی ایسی چیز جو اچھی نہ لگی ہو دیکھیں پیپلز پارٹی جو ہے ایک تو پرو ویمن ہے خواتین کی بہت میں کہتی ہوں عزت کرتی ہے اور بہت ایک جگہ ہے پیپلز پارٹی میں یہ میں نے شاید دوسری پارٹیز میں بھی دیکھا ہے کہ جس طریقے سے پیپلز پارٹی میں عورت کا مقام ہے وہ بہت بلند ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی جو ہے ریفارمز بہت لے کر آتی ہے پارلیمان کے اندر آپ کے ریزولوشن بہت لے کر آتی ہے ہمیں اپنے آئین کیو پر کام کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے جو ریفارمز ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے ہسٹری بھی نکال کے دیکھیں تو پیپلز پارٹی ہی سب سے زیادہ وہ پارلیمان میں اپنا حصہ ڈال رہی ہوتی ہے کمپیر ٹو ادر پارٹیز تو یہ بہت ساری میں کہتی ہوں پوزیٹیو باتیں ہیں جہاں تک اگر آپ نے کہا نیگٹیو کوئی بات تو میرے خیال میں ہمیں سب کو شاید مل کے کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اشد ضرورت ہے and it's not just پیپلز پارٹی it is also all the other parties کہ مل کر کام کریں پاکستان کے لئے کام کریں پاکستان جو ہے وہ بہت پیچھے رہ گیا ہے اور ہمیں اس وقت اس دورڈ میں بہت آگے بڑھنا ہے I hope سوال کا میں نے جواب دے دیا ہو جی من اسلام علیکم میرا نام تیکہ زارہ اور میرا سوال بھی آپ سے یہ ہے کہ مخالفت کی سیاست سے ملکہ بہت نقصان ہو چکا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ پلڑائی جگڑے چھوڑ کے ملک اور عوام کی فلاق کے لئے کچھ کرنا چاہیے میں آپ کے ساتھ بالکل اگری کرتی ہوں اس بات سے میں یہ ضرور یہاں پر کہوں گی کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تمام جو ہیں پولیٹیکل پارٹیز ان سب کو اکٹھا ایک ٹیبل پر بیٹھنا پڑے گا کیونکہ ہم نے بہت سفر کر لیا ایک دوسرے کی اوپر انگلیاں اٹھا کے ہم نے بہت سفر کر لیا ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ کر اب جو وقت ہے اس وقت ہمیں سب کو ٹیبل پر بیٹھنا ہے ہم سب کو ڈائلوگ کرنا ہے اور ہم سب کو اکٹھے بیٹھنا ہے چاہے وہ پی ٹی آئے ہو چاہے وہ نون لگ ہو چاہے وہ جے ایو آئے ہو چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو چاہے وہ کوئی اور سی پارٹی ہو جب ہم اپنا مفاد ہونے ریٹھ جاتے ہیں اور مفاد کی سیاست کرتے ہیں اس میں پاکستان کا بہت نقصان ہوتا ہے we all need to sit together and find a solution for it اب وہ وقت نہیں ہے کہ آپ انگلیاں اٹھائیں اور آپ ایک دوسرے کو کہ اب اس کی حکومت آگیا وہ اس کو جیل میں ڈال رہا اس کی حکومت آگیا وہ اس کو جیل میں ڈال رہا اس قسم کی سیاست وہ نہیں چلے گی ہمارا سیگمنٹ ہے under the spotlight آپ لوگوں سے کچھ سوال پوچھوں گا اور options دوں گا آپ کو ان میں سے options کو ہی اپنا جواب بنانا ہے یا پھر آپ کے پاس option نہیں ہوگی کہ آپ چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ I don't want to answer or maybe I don't know the answer تو آپ general knowledge پہ جا سکتے ہیں وہ آپ لوگوں کی call ہوگی کہ آپ یہاں پہ answer دینا چاہتی ہیں یا general knowledge پہ جانا چاہتی ہیں however general knowledge پہ اگر آپ نے صحیح جواب دیا تو with every right answer you will get five thousand that's up to you guys ٹھیک ہے تو آپ میں سے پہلے کون کھیلنا چاہے گا آپ ان کو دیں پہلے سائمہ کو کھلوائی ہیں چاہیں جی سائمہ جی یہ بتائیے میڈم آپ کی زندگی پہ فلم بن رہی ہے کیا چاہیں گی ان میں سے کون سی ادھاکارہ اس میں آپ کا character کرے lead یعنی کہ ہوگی وہ ظاہری بات ہے autobiographical film ہے options آپ کے پاس وہ ہیں بتائیے میڈم کہ آپ ٹیلی ویژن لگا کے بیٹھی ہوئی ہیں اور اس پہ تین لوگوں کی سپیچز چل رہی ہیں ایک کی سپیچ کو آپ بار بار سنیں گی ایک کی سپیچ کو آپ ایک بار سن لیں گی اور ایک کی سپیچ پہ آپ فیلحال اپنے کمرے سے باہر جا کے کوئی اور کام شام کر لیں options آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب عاصف زرداری جناب نواز شریف اور جناب مولانا فضل و رحمان تو یہ بتائیے کس کی سپیچ کو آپ بار بار سن سکتی ہیں دیکھیں میں نا آپ کو ایمانداری سے بتاؤں گی کبھی بھی میں نے عمران خان کے علاوہ کسی کی سپیچ نہیں ٹھیک ہے اس لیے مجھے پتہ ہے پوری نہیں سنی ہے وہ تو اندر وہ نہیں سی ہندے ہن سن لو کوئی دیکھیں خیر آپ کا اپشن جنرل نالج کی بھی یہ آپ کی مرضی ہے دیر زرداری بار بار زرداری صاحب کی سپیچ ہو گئی ایک بار کس کی سپیچ مولانا فضل و رحمان مولانا فضل و رحمان کی ایک بار آپ سن لیں گی آپ تو بنتی بھی ہے اور تیسری والی جو آپشن تھی اس میں میاں نواز شریف صاحب تھے آپ چلی گئی ہیں کمرے سے باہر ٹھیک ہے ٹائٹینک فلم دیکھی بھی آپ ٹھیک ہے ٹائٹینک پہ جاری ہیں دو وی ای پی پاس آپ کے پاس ہیں ایک اپنا ہے دوسرے پہ آپ کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتی ہیں ان میں سے کن کو ٹائٹینک پہ اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیں گی آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب حماد عزر اور میاں اسلام اکبال بڑا مشکل سوال کر دیئے میاں اسلام اکبال میاں اسلام اکبال ہوں گے وہ ڈوبتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹس آپ کے پاس ہیں ایک اپنی ہے دوسری دیکھ کر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ ان میں سے کن کو دے رہی ہیں آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب بیرسٹر گوھر علی خان جناب شیر افضل مروت اور جناب عمر ایوب اتنے مشکل مشکل سوال نہیں کریں آپ میرے لئے مشکلات پیدا کر رہے ہیں میں نے آپ کے ساتھ جنرل نالج کو آپشن ہمیشہ دیا وہ آپ سیدھا کرائے بھی نالج عمر ایوب صاحب عمر ایوب صاحب بہت ساری تعلیہ جی نتاشا جی بتائیے پھر ٹیلی ویجن پہ سپیچز چل رہی ہیں کس کی سپیچ ایک بار کس کی سپیچ بار بار اور کس کی سپیچ پہ آپ فیلحال کمرے سے باہر جا رہی ہیں آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب راجہ پرویز اشرف جناب ندیم افضل چند اور جناب شرجیل میمن تو کس کی سپیچ بار بار سن لیں گی راجہ پرویز اشرف کی کس کی سپیچ ایک بار سن لیں گی ندیم افضل چند اور باہر جا رہی ہیں آپ شرجیل میمن کی سکریچ کے اوپر ٹھیک ہے یہ بتائیے آپ کی زندگی پہ یہ فلم بن رہی ہے کیا چاہیں گی کون سی ادھکار آپ کا کیریکٹر کرے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں ماہرہ خان اور سبا کمر ماہرہ خان ماہرہ خان ہونی چاہیے یہ بتائیے میڈن آپ بھی پھر ٹائٹینک پہ جاری ہیں دو بی اے پی پاس ہیں کیا چاہیں گی ان میں سے کون ٹائٹینک پہ آپ کے ساتھ ہونا چاہیے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب حمزہ شہباز اور جناب عمران خان حمزہ شہباز حمزہ شہباز ہوں گے وہ انہا یقین ہے خان صاحب دی زمانہ نہیں دوبتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹس آپ کے پاس ہیں ایک اپنی ہے دوسری دے کر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے تو وہ دوسری لائف جیکٹ ان میں سے آپ کن کو دے رہی ہیں آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں تین پروبیبلز جناب کمر زمان کائرہ جناب زکاہ اشرف اور جناب مختوم احمد محمود مختوم احمد محمود مختوم احمد محمود لے گئے ہیں لائف جیکٹ ہماری کوئی میمان بھی جنرل نولیج کی طرف نہیں گئی آپ کے سوال اچھے تھے سوال اچھے تھے thank you so much بہت بہت شکریہ آپ کا احمد بہت شکریہ and best of luck to both of you and thank you so much and b đâu гنیар and گای ressاء let تو علیٰنی اور ان والحے AS السلام بی отдел وIND اوں جنرل و تم